بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بہت ہی موزز و خاص ویڈ سے ریکویسٹ ہے اسٹرگرام پر میرے پیچ کو فالو کر لیں اور یوٹیوب پر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں بہت یونیک اور زبردست ریسپی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں چکن، تندوری، دریانی تو آئیے دیکھیں اس کو کیسے تیار کرنا ہے اور اس کے لئے میں کیا کر چاہیے تو ہم پہلے چکن کا مارینیٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے وان اینڈ ہاف کیجی چکن جس میں میں نے شامل کر دیا ہے ایک ایک ٹیبل سپون رسن اور ادرک چکن کے میں نے بڑے پیچز کروا لیے ہیں اور اس کے سکسٹین پیسز آپ کروا لیجئے اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے دھنیا اور زیرائے کے ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون ہم نے شامل کر دیا ہے اس میں لال مریچ حلدی میں نے شامل کر دیا ہے اس میں آدھا ٹی سپون اور تندوری مسالہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں شامل کر тیا ہے نمک آدھا کبہ ہم نے اس میں دہی شامل کر دیا ہے آپ جائیں تو ایک کب پورا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں 중ontinہ دہی کے ساتھ میں کوک کرنا ہے اور گلانا ہے اور چار ٹیبل سپون میں ، ہم نے اس میں شامل counties کر دیا ہے سرکا آپ چاہیں تو اس کو میرنیٹ کر کے رکھ لیجئے دو گھنٹے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو فلڈر پر تیار کر لیجئے تو ہم اس کو ابھی تیار کر رہے ہیں ہم نے کڑائی میں ڈال لیا ہے آئل پانچ سے چمچ آپ چاہیں تو یہی آئل آپ چکن میں بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس سے چکن سافٹ اور ٹینڈر رہے گا تو ہم نے چکن اس میں شامل کر دینا ہے کڑائی میں ڈال دینا ہے اور پھر ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے بس اپنے ہی پانی میں چکن کو کھو جائے گا ہمیں اس میں بلکل بھی کچھ بھی پانی شامل نہیں کرنا نہ ہم نے اس میں کچھ اور چیز شامل کرنی ہے بس یہ دہی میں اور اپنے ہی پانی میں چکن پک جائے گا ایک اور پین لے لیا ہے میں نے اور اس میں شامل کر دیا ہے ایک کپ بھر کے آئل اس میں تین درمیانے سائز کے پیاز باری کاٹ لیے ہیں میں نے وہ اس میں شامل کریں گے ہم اور ون اینڈ ہاف کے جی چکن ہے اور ون اینڈ ہاف کے جی ہی چاول ہیں جن کو ہم نے بھی کور دیا ہے تو پیازوں کا ہم براؤن کر لیں گے اور بہت اچھا سا خوبصورت سا کلر میں براؤن ہو گئے ہیں پیاز تو اس میں سے ہم دو حصے پیاز نکال لیں گے اور ایک حصہ پیاز ہم پین میں ہی رہنے دیں گے جس کا ہمیں مسالہ تیار کرنا ہے بس ہمیں اس میں شامل کرنا ہے اب لسن اور ادرک جب لسن اور ادرک تھوڑا سا پک جائے گا تو اس میں باقی مسالہ جاتھ ہم شامل کریں گے تھوڑا سا کک ہو جائے گا لسن تو پھر اب جب بھی کبھی ایک ون کیجی کی بریانی بنائیں یا چاول بنائیں تو آپ اس میں ایک کپ آئل کا استعمال کریں اور اس سے کمیہ زیادہ بلکل بھی نہ کریں ہاف ڈن ہو گیا ہے ہمارا چکن اب انشاءاللہ ترہ بھوچل کو کھو جائے گا تو اس میں میں نے شامل کر دیا ہے آدھا چائے کا چمچ حلدی ایک ٹیبل سپون لال میرج یاد رہے کہ ہم جو ہے وہ سپائسی بریانی بنانے جا رہے ہیں اگر آپ کو سپائسی نہیں پسند تو آپ اس میں سے لال میرج کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک اور دھنیا اور زیرہ ایک ایک ٹی سپون بھرا ہوا اور ایک ٹیبل سپون ہم نے شامل کیا ہے اس میں تندوری مسالہ تین ادر درمیانے سائز کی ٹیماتر لے لئے تھے اور اس میں پانچ شہری مرچیں ڈال کر مینن کا پیس تیار کر لیا ہے جس کو ہم نے پکا کے ڈرائی کر لیا ہے اور چاولوں کو ہم نے کھلے پانی میں نمک ڈال کر بائل کر لیا ہے اور مسالے کے اندر ہم نے ایک اٹھ چکن کیوب شامل کر لیا ہے تو سب سے نیچے آپ چاولوں کی تہل لکا لیجئے کچھ مسالہ آپ نیچے رہنے دیجئے کچھ مسالہ آپ نکال لیجئے جس کو ہم اوپر تو ہم استعمال کریں گے تو ہمیں تہہ در بریانی بنانی ہے تو اسی طرح آپ مسالہ ڈالیے اس میں اور اس میں آپ شامل کیجئے چکن جو ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اسی طرح آپ تہہ بہتے لگاتے جائیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن مجھے بتائیں کہ آپ کے ریسپی کیسے لگی بہت ہی آسان اور سادہ ریسپی ہے بس چند باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو آپ کے بہت اچھی ریسپی تیار ہو جائے گی سیم ویسی ہی تہہ ہمیں لگانی ہے جیسے ہم نے پہلی تہہ لگائی ہے پن کیجی چاولوں میں آپ نے بس ایک کپ کوکنگ آل استعمال کرنا ہے چاولوں کو ہم نے نائنٹی پرسنٹ کوک کر لینا ہے کھلے پانی میں پکا لینا ہے اور چکن کو پکاتے وقت آپ نے بلکل بھی پانی کا استعمال نہیں کرنا بس اسی طرح آپ بہت اچھی ریسپی تیار کر لیں گے انشاءاللہ تعالی بہت اچھی آپ کی ریسپی بنے گی آپ نے بہت طریقوں سے بریانی بنائی ہوگی لیکن آپ اس طریقے سے بریانی کو بنا کر دیکھئے آپ کو بہت اچھا یہ طریقہ لگے گا اور آپ اس کو بہت پسند کریں گے تو ہم تھوڑے سے چاول اوپر سے شامل کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم براؤن پیاز ڈال لیتے ہیں اور تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے سر کا دو تین چمچ پانی لے لیجئے اور اس میں ایک چوتھائی چائے کا چمچ آپ زردے والا رنگ استعمال کر لیجئے اور اس کو اچھی طرح حل کر کے آپ بریانی کے اوپر ڈال دیجئے بہت اچھا سا کلر آ جائے گا اس میں پندرہ بیس منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر رکھیں گے اور پھر بلکل بریانی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں بہت اچھے سا خوبصورت ہمارے رائز تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھئے کتنا خوبصورت کلر ہے اور ایک ایک چاول کھلا کھلا ہے بلکل بہت ہی پیاری خوشبو ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے تو آئیے اس کو ریش آؤٹ کر لیتے ہیں اب بنائیے اس کو انجوائی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ کے ریسپی کیسی لگی تو بہت جلد کسی اچھی ہونا یہ ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں اللہ حافظ